اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے ہنگابی مدد کی حوالے سے دفتر خارشاہ میں تقریب کا این نقاط ہوا جس میں سیکری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گتریس نے پاکستان میں سلاب کی صورتحال پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محاجرین کی مزبانی کرنے والے ملک پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے اقوام متحدہ نے پاکستان کے لئے ایک سو ساٹھ ملین ڈالر امداد کی اپیل کی سیکری جنرل اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں سلاب اور بارشوں سے ہونے والے تباہی پرنجیدہ ہیں گرین ہاؤس گیس آدمی حدت کا باعث بن رہی ہیں سلاب متاثرین کی بحالی کے لئے پاکستان کو امداد کی ضرورت ہے پاکستان میں بارشوں اور سلاب سے معاصلاتی نظام تباہ ہو گیا ہے